اسلام علیکم دوستو اور بہنو بھائیو میں محمد خرشید خان اردو عدف سے بولا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو عدف ابھی تک اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقتی سبسکرائب کر لیں اور ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے شیئر کرنے سے جو صاحب بحروم ہے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے امتحان کی تیاری اچھی طرح کر لیں آج ہم نے آپ کے لئے موضوع چنا ہے امانت لکنوی کی اندر صبح لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں ایک بار اور کہ ہم نے آپ کے امتحان کی تیاری کے لئے کوچنگ کا انتسام کیا ہے علی ارد میں اگر آپ ہماری کوچنگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ داخلہ لے سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے یہی ہمارا واتس اپ نمبر ہے آپ ہمیں واتس اپ پہ اپنا میسیج بھیج سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے ایک نظر سید آگا حسن امانت لکنوی پر امانت لکنوی کا اصل نام سید آگا حسن ہے اور امانت تخلص ان کے بزرگ ایران سے آئے تھے جو امام رضا کے روزے کی کلید داری کا شرف حاصل تھا امانت لکنوی بارہ سو اکتیس ہجری میں پیدا ہوئے اتدائی تعلیم وہیں حاصل کی بیس برس کی عمر میں کسی مرد کی وجہ سے ان کی زبان بند ہو گئی یعنی بولنا آپ کا بند ہو گیا بیس سال کی عمر میں اور وہ قلم سے زبان کا کام لینے لگے تھے امانت نے کئی اشار میں اپنی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے ایک مردیہ کے آخری بند میں حضرت علی سے اس طرح التجا کرتے ہیں دم بند ہے خموشی سے اس نیم جان کا مشکل کشا ہو کھول دو عقد زبان کا یہ ان کا مردیہ کا ایک شیر ہے بارہ سو اسی میں امانت مقامات مقدس کی زیارت کے لئے اراق گئے ایک روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر دعا مانگ رہے تھے کہ زبان جو تقریباً دس سال سے بند تھی یقایق کھل گئی اب باتیں تو کرنے لگے مگر زبان میں لڑکھڑا ہت تھی اور لڑکھا ہت کی وجہ سے کہیں آتے جاتے نہ تھے اور قریب قریب خانہ نشیم ہو گئے تھے امانت نے پندرہ سال کی عمر سے شیر کہنا شروع کر دیا تھا یاد رکھئے گا انہوں نے انہوں نے اپنی شاعری کی ابتداء سلام سے کی پھر غزل کی طرف مائل ہوئے عراق کے سفر سے واپس آنے کے بعد مرسیہ گوئی سے انہیں کافی رقبت ہو گئی تھی امانت کے والد اور اس اہد کے مشہور مرسیہ گو میاں دلگیر میں کافی مراسم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو دلگیر کی شاگردگی میں دے دیا یعنی امانت کے جو استاد تھے دلگیر سے استاد نے ہی ان کا تخلص امانت تجویز کیا کس نے دلگیر نے ہی امانت تخلص کیا تھا سید آغا حسن کو جو تخلص دیا امانت تو وہ دلگیر نے دیا امانت کے کلام میں مرسیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے پھر بھی غزل کا نمبر آتا ہے ان کے دیوان میں طولانی غزلوں کی کثیر تعداد کے علاوہ ایک عشقیہ خط مسنوی کی حیث میں بھی ہے کئی مخمص چند مسدس اور چند ربائیاں اور قطع تاریخ بھی شامل ہیں امانت نے ایک اور واسو تین سو سات بندوں کا تصنیف کیا بارہ سو تریسٹ میں ایک جلسے میں اس کی بلند خانی ہوئی جس سے امانت کی شہرت گھر گھر پھیل گئی اٹھارہ سو باون ہجری میں انہوں نے اندر صبح تصنیف کی جس سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے ویسے نصر میں ان کی کسی تصنیف کا پتا نہیں چلتا لیکن انہوں نے اندر صبح کا جو طویل مقدمہ شرع اندر صبح کے نام سے لکھا ہے وہ نصر نگاری کا بہتری نمونہ ہے سوال آتا ہے کہ امانت لکھنوی نے اندر صبح کا جو مقدمہ لکھا تھا ایک طویل تھا اس کا عنوان کیا حجری کو لکھنو میں امانت کا انتقال ہو گیا انہوں نے دو بیٹے سید حسن لطافت اور سید ابباد فساحت یادگار چھوڑے ہیں دیجے اب اندر صبح کا خلاص آپ کو بتاتے ہیں سید آغا حسن امانت لکھنوی کا شمار اردو کے اولین ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے انہوں نے یہی ایک ڈراما یعنی اندر صبح تخلیق کیا مگر اس ایک ڈرامے نے انہیں حیات جاوید عطا کر دی ان کے اس ڈرامے کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ اس سنف کے ترقی کر جانے کے بعد بھی کسی اور کا مقدر نہ بن سکی اس کی وجہ سے سنف ڈراما عوام میں مقبولیت حاصل کر گئی ڈراما لکھنے پیش کرنے اور دیکھنے کا شوق لوگوں میں انتہا کو پہنچ گیا دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں مندلیاں وجود میں آگئیں اور اسی طرز پر ڈرامے لکھے جانے لگے اندر صبح کا قصہ اس طرح ہے کہ راجہ اندر گانے اور رقص کرنے کا حکم دیتا ہے چنانچہ پکراج پری نیلم پری اور لال پری باری باری آ کر مختلف چیزیں گانے اور ناچنے کے بعد راجہ کو بغل میں کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں آخر میں سبز پری سبح میں گانے آتی ہے تو راجہ کو نیند آ جاتی ہے اور وہ دیو سے گلف آم کو اٹھا لانے کو کہتی ہے جسے راستے میں اختر نگر کے لال محل کی چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر اس پر آشق ہو گئی ہے کالا دیو اسے سوتا ہوا اٹھا لاتا ہے سبز پری جب نیند سے اسے جگاتی ہے تو جاگنے کے بعد اجنبی لوگ اور اجنبی مقام کو دیکھ کر بہت گھبراتا ہے سبز پری اسے تسلی دیتی ہے ایک دوسرے کا تاغ رف ہوتا ہے تو سبز پری اسے بتاتی ہے کہ راجہ اندر کی سبح میں ناچنا گانا اس کا کام ہے پھر اظہار عشق کرتی ہے شہزادہ گلفان اس کے عشق کو اس شرط پر قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ اسے اندر کی سبح دکھ لائے جس کا اس نے دنیا میں بہت نام سنا ہے سبز پری وہاں کے خطرات سے آگا کرتے ہوئے وہاں جانے سے منع کرتی ہے لیکن شہزادہ زد کرتا ہے جہاں تک گلہ کٹ کر مر جانے کی دھمکی دیتا ہے آخر کار سبز پری مجبور ہو کر اسے اندر کی سبح میں لے جاتی ہے وہاں سبز پری سب کی آنکھ بچا کر اسے پیڑوں کی آڑ میں چھپا دیتی ہے اور خود ناچنے گانے میں مصروف ہو جاتی ہے اتفاقا لال دیو کلف فام کو پیڑوں کی آڑ میں چھپا ہوا دیکھ لیتا ہے راجہ کو خبر کرتا ہے وہ بہت غزب ناک ہوتا ہے کیونکہ پرستان میں انسان نہیں آسکتا ساری حقیقت معلوم کر لینے کے بعد گلف فام کو قاف کے اندر کوئے میں قید کرنے اور سبز پری کو بالو پر نوچ کر سبھا سے نکال دیے جانے کا حکم دیتا ہے سبھا سے نکال جانے کے بعد سبز پری جوگن کا بھیس بنا کر گلف فام کی تلاش میں ادھر ادھر درد بھرے گیت گاتی ہوئی بھٹکتی پھرتی ہے کالا دیو راجہ اندر کو متلع کرتا ہے کہ پرستان میں ایک جوگن آئی ہے جو حسن جمال میں یقت ہونے کے ساتھ ساتھ گانے میں بھی بے مثال ہے گانوں کا رسیہ راجہ اندر اسے فوراں سبھا میں لانے کا حکم دیتا ہے وہاں راجہ کی فرمائش پر وہ گانہ سناتی ہے راجہ خوش ہو کر اسے گلوریا دیتا ہے جسے لینے سے انکار کر کے وہ دوسرا گانہ شروع کر دیتی ہے راجہ پھر سے ہار دیتا ہے جوگن اسے بھی نہیں لیتی اور اپنا مو مانگا انعام چاہتی ہے راجہ مو مانگا انعام دینے کا وعدہ کر لیتا ہے تب جوگن گلفام کو مانگ لیتی ہے اب راجہ پہچانتا ہے کہ یہ تو سبز پری ہے اپنی غلطی پر پشتاتا ہے لیکن وعدہ کر لینے کی وجہ سے گلفام کو سبز پری کے حوالے کرنے کا حکم دیتا ہے کالا دیو گلفام کو کوئے سے نکال کر سبز پری کے حوالے کرتا ہے دونوں ایک دوسرے سے ایام جدائی کے حالات دریافت کرتے ہیں پھر سبز پری گلفام کے گلے میں باہیں ڈال کر اور تمام پریوں کے ساتھ لے کر مبارک بات گاتی ہے اور یہی ڈراما ختم ہو جاتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہ قصہ امانت کا اپنا تخلیق کردہ نہیں ہے اس میں اندر کی صبح کا تصور جو اس کہانی کا بنیادی تصور ہے اور جس پر پورا قصہ تعمیر ہوا ہے ہندو دیو مالا سے لیا گیا ہے جو اس وقت عوامی قصے کی حیثت اختیار کر گیا تھا سبز پری کی آمد کے بعد سے جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں سوائے جوگن والے قصے کے پہلے شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکی تھی جوگن کا کردار عوامی قصوں سے لیا گیا ہے جو اس وقت کافی مشہور تھا اور وہ ہندوستان کا ایک روایتی کردار تھا یعنی امانت لکھنوی نے مسنوی سہر البیان اور گلدار نسیم کے قصے جو ہیں اس میں شامل کیے ہیں اس سے لیے گئے ہیں امانت نے اندر سبحہ میں پیش کیے ہیں اور امانت لکھنوی نے اندر سبحہ کو نواب باجدلی شاہ کی فرمائش پر لکھی نواب باجدلی شاہ کے دربار کا شاعر تھے امانت لکھنوی چنانچہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امانت نے اپنی اندر سبحہ کا قصہ مسنویوں داستانوں اور اس وقت کے مربجہ عوامی قصے کہانیوں سے لیا ہے فن فن دراما نگاری میں یہ ایپ کی بات نہیں دنیا کے بہت سے مشہور ڈرامے اپنے وقت کے قصے کہانیوں سے ماخوض ہیں یعنی داستانے تھی انہی سے ہی یہ ڈرامے بنائے گئے تھے ایسی کیے ہیں امانت کا کارنامہ یہ ہے کہ قصے کے بکھرے ہوئے اجزائے کو ایک لڑی میں پروکر درامائی صورت حال پیدا کی پھر قصے کو شیر کے پیکر میں ڈھال کر زبان و بیان کا حسن پیدا کر شاعرانہ فن سے سجایا اس کی غزلیں گیت اور منظوم مقالم سب امانت کے اپنے ہیں اس طرح اسے امانت کا تخلیقی کرنا مہی کہا جائے گا دوستو یہ ہمارا آج کا ویڈیو ڈراما اندر سبا پر جو امانت لکھنوی کا تخلیق کیا ہوا ہے اس کا ہم نے خلاصہ آپ کو پیش کیا یہ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لئے اپنے بھائی محمد خورشیت خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ